موسیقی اگر رہو کو کھڑا کر لیے جائے تو وہ رہو تباہی کرے گا رہو کھڑا کرنے کا مطلب حیلال کتاب کہتی ہے کہ جب کسی کا کھانا نمبر چار کا رہو ہو وہ کہیں ٹوائلٹ چھت یا کسی طرح کی کچن کو توڑ پھوڑ کر کے نئے بنائے تو جانیاں بنائے تو اس کو نقصان اور مصیبتیں ہوگی خاص کر کے جب رہو کھانا نمبر چار کا ورش فل میں چار میں آجائے اس سال کسی بھی طرح کا رہو کی چیزیں چھت پرنالا نالی اور ٹوائلٹ کسی بھی طرح کا اگر آپ نے چھیڑ کھانی توڑ پھوڑ کی تو رہو مصیبت کے لیے تیار کھڑا ہے اس سے بچنا چاہیے اور آپ کو ہمیشہ کسی لال کتاب کے کسی جان کر جوتسی سے سمپرک کرتے رہنا چاہیے تاکہ وہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ آپ کو کیا کارج کب کرنا کب نہیں کرنا یہ لال کتاب بتاتی ہے اسی طرح سے رہو کھانا نمبر چار میں ماتا کی خود نے کہا کہ تیرا گنگا کا اسنان ہی تیرے گھر کا اسنان ہے اور آدمی کو اپنے گھر میں ہی جب نہانا ہو تھوڑی سی گنگا جل ڈال کر اسنان کرتا رہے تو رہو کا پاپ اپنے آپ دور ہوتا چلا جائے گا لیکن دھیان رکھنا ہے کہ ہم نے رہو کی چیچیں بناتے ہوئے اس سمیں کسی پہلے لال کتاب کے جانکار ویقتی سے سمپرک کر لینا چاہیے جو بھی آپ کے شہر میں کہیں بھی ہے تو ہمیشہ لیکن لال کتاب کی جانکاری رکھتا ہو ایسے ہی لال کتاب والا ویقتی نہیں جو لال کتاب کی جانکاری رکھتا ہے اسی طرح سے کھانا نمبر پانچ میں رہو کیا کرے گا اولاد کے لیے برا اگر گرو مندہ ہو شنی مندہ ہو یا شنی مندہ کر لیا جائے تو رہو برا ہی کرنے شروع کر دے گا شنی مندہ کیسے ہوتا ہے جھوٹی گبائی دینی کسی کے مکان کو تڑوانا کسی کے مکان سے دیکھ کر جلنا کڑنا تو رہو کی وجہ سے شنی مندہ ہو جائے گا ماسہ ہاری ہونے سے شراب کا سیون کرنے سے اب شنی مندہ ہوگا تو رہو پانچ میں گھر میں مندہ فل دینا شروع کر دیا ایسے جاتا کو جائے گا جس کی جنم کنلی میں کھانا امر پانچ میں رہو ہو ایسے ویقتی کو اپنے جیون میں جب اس کی شادی ہو شادی کے بعد ایک مہینے دو مہینے کے بعد دوبارہ اپنی پتنی سے پھر لامہ فیرے کر لے تو رہو کی مندگی دور ہو جائے گی یہاں رہو اولاد میں دیری کرتا ہے اگر اولاد جلدی پیدا ہو گئی تو پھر پوتے جب ہوں گے پھر پوتوں میں ہونے سے رکابت ڈالے گا اس طرح سے رہو پانچ والے کو بہت اچوک اپائے سرل اور بڑا ہی سلم سا اپائے ہے کہ کسی جانکار کسی چاندی کے دکاندار سے جو چاندی بناتا ہے چاندی بھیجتا ہے اس سے چاندی کا ہاتھی ٹھوس نگر پیور ہونا چاہیے ملاوٹ والا نہیں ہونا چاہیے تو وہ اپنے گھر میں رکھے اب رہو کی مندگی دور ہو جائے گی اب کتو کا فل نیک ہو جائے گا اس لیے کھانا نمبر پانچ میں رہو ہو تو چاندی کا ہاتھی گھر میں رکھنا اوش میں تو پھر اولاد کا فل ٹھیک ہوگا کھانا نمبر پانچ کے رہو جس کی کنڈی میں ہوتا ہے اس ویقتی کا دماغ بھی جیادہ ہوتا ہے اس کا دماغ ایک نئے نئے طریقے نئے نئے اپج کرتا ہے اور ایسے جاتک کہ یہ بہت بڑے سائنٹس ریسرچ کرتا بھی ہو جاتے ہیں اور رہو پانچ میں مندہ نہ کیا جائے مندہ کیسے ہوگا شنی کی چیزوں سے شاکھا ہری رہے تو رہو اب مندہ فل نہیں دے گا کیوں کی رہو پانچ والے کو ہمیشہ کالے اور سفید کا سلیمانی حقیق چاندی کی انگوٹھی میں ڈال کر رکھنا چاہیے ایسے جاتک کو یہ بہت مہتب پورن اور ایک اچوک اپائے ہے صرف رہو پانچ والا یہ پہنے تو اس کو فل ملے گا ہر ویقتی کو نہیں پہنے چاہیے کالے رنگ کا اور سفید رنگ کا حقیق ہر کسی کی کنڈلی میں جیسا یوگ ہوگا تو وہ ہی پہنے اگر ایسے آپ کو پہنا دے گا تو آپ کو برائی بھی مل سکتی ہے اس کا فل اچھا ہونے کی بجائے برا بھی ہو سکتا ہے لیکن جان کر جو لال کتاب کا ہوگا وہ آپ کو صحیح مارے کے درست دے گا اس طرح سے رہو پانچ والے سے چاندی کا ہاتھ بہت اچھا اسی طرح سے کھانا نمبر چھے میں رہو ہو تو کہا گیا ہے ایسے جاتک کو اپنے پریوار میں مل جل کر خاص کر کے اپنے بھائیوں سے مل جل کر رہنا چاہیے اگر بھائیوں سے لڑائی جھگڑا کرے گا تو اس کا رہو خراب ہو جائے گا رہو کھانا نمبر چھے میں اچھکا ہوتا ہے بہت اچھا فل دیتا ہے اور ایسے ویکتی کو ہر مسیبتوں کا سامنا کرنے سے پہلے رہو اس کو بچا دیتا ہے لیکن رہو کو خراب نہ کیا جائے رہو کا نیک فل دھن دولت کے لیے اگر لینا ہو تو کالا کتا گھر میں رکھ لو رہو کی مندگی دور ہو جائے گی شنی نیک ہو جائے گا اب رہو کی جگہ کتو بھی نیک ہو جائے گا اچھکا کتو جو پہلے بیٹھا ہے کنڈلی میں دگنی رفتار سے آپ کو فل دینا شروع کر دے گا اور ایسے رہو چھے والے کو اگر اس کو کارو بار میں کسی طرح کی رکاپٹیں آ رہی ہیں دھن کی کمی آ رہی ہے تو آپ کو ایک بہت سرل اچھک اپائے بتا رہا ہوں کھانا نمبر چھے کے رہو کے لیے کہ ایسا جاتک اپنے ہاتھ کا داہینا ہاتھ کے انگوٹھے کو دودھ کے بیچ میں کسی کٹوری میں دودھ ڈالے اس کو ڈپ کرے بارہ بار جیسے بچے چوستے ہیں ایسے ہی اپنے بار بار بارہ بارنگ اٹھا چوستے تو ایسے جاتک دھن کا لاب ہونا چروی ہو جائے گا اس کے کارو بار میں ترقی ہوتی چلی جائے گی اس سے زیادہ نہ کہتا ہوں میں اپنی بانی کو ورام دیتا ہوں کل اسی سمیں اسی چینل پر دوبارہ ملاقات کریں گے تب تک کے لیے نمسکر